معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین اس وڈیو میں ہم بات کریں گے علیش عثمان کے بولم منتری ون کے پارٹ فور کے بارے میں ایپسوڑ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وحشی ارحان اور اس کے ساتھیوں کو اپنے پڑاو تک لے آتے ہیں اور ایک وحشی بلند آواز سے کہتا ہے چلتے جو جب تک زندہ ہو اس سے پہلے کہ کفار ہمیں ماریں اس سے پہلے کہ کوئی ہم سے مو موڑے مار ڈالو بغیر جنڈے والو یہ سن کر اس کے ساتھی بھی کہتے ہیں مارو 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 پھر ایک وحشی کہتا ہے میدان میں کوئی رحم نہیں جہاں میں سب سے مضبوط تلواریں نکل چکی ہیں اب تباہی کا وقت ہے اس سے پہلے کہ موت آجائے مار دو سنجاکس والو مار دو مارو 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 پھر ایک وحشی پوچھتا ہے اب بتاؤ سردار کے بیٹے تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی ہے جوابن اور ہن کہتا ہے دعوت لے کر آئی مظلوموں کے امید ظالموں کا خوف کائی کا سردار عثمان بے آپ کو غازیوں کی طرح ان کی پیروی کرنے کے دعوت دیتا ہے یہ سن کر وحشی تنظرن ہسنے لگ جاتے ہیں اور جوابن وہی وحشی کہتا ہے ماف کرنا کیا ایک غازی چلو بات مختصر کرتے ہیں پھر دوسرا کہتا ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف سونا ہے مال ہے کیا تم یہ ہمیں دوگے تو ارحان کہتا ہے اگر آپ لوگوں میں جنگی جذبہ نہیں ہیں غنیمت کوئی فائدہ نہیں دیکھی ایک بہدر آدمی کا مقصد صرف غازی کا درجہ ہونا چاہیے تو وحشی کہتا ہے اپنے پیچھے مردوں کو دیکھو انہیں دیکھو ان لوگوں نے اپنی زندگی جونپڑیوں میں گزاری ان میں سے کچھ جونپڑیوں میں سے نکل گئے کچھ باگ گئے وہ نہیں جانتے تھے ان کے پاس کتنی تلواریں تھی بتاؤ تم نے کتنے آدمی مارے ہیں تو ایک اور وحشی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہم نے اتنے مارے جتنے میری دھاڑی کے بال ہیں پھر پہلے والا وحشی کہتا ہے یہ جنگلیوں کی فوجہ سفدار کے بیٹے یہ سنجاکس کا گر ہے ہم جو چاہتے ہیں وہ غنیمت ہے جو آپ نے ارحان کہتا ہے اگر تم جنگ کرنا نہیں چاہتے پھر جو تلوار تمہیں مارے گی وہ اپنے مالک سے بیزار ہوگی شرم کرو شرم یہ سنجاکس کے لوگوں کو حکیر سمجھتا ہے پھر پہلے والا وحشی کہتا ہے میرے پاس جو کچھ ہے اس کے لیے خون بہایا تم نے کتنا خون بہایا سفدار کے بیٹے جو آپن اور ارحان کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے ہم محلومیں پیدا ہوئے ہیں میں گوڑوں پر میدان جنگ میں بڑا ہوا ہوں اگر تم مجھے آزمانہ چاہتے ہو پھر میدان میں مجھ سے ملو اس کے ساتھ ہی ایک دن بجنے لگ جاتی ہے جسے سن کر وحشی کہتا ہے تم خش قسمت آدمی ہو اورحان بے کاروان ہمارے شکار گاؤں میں داخل ہو گیا ہے پھر دوسرا کہتا ہے چلو تمہاری اصلاحیتیں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ وہ سب کاروان شکار کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں ادھر یعنی شہر میں اسمان صاحب تاجر یعنی کے رحموس سے پوچھتے ہیں بتاؤ مسئلہ کیا ہے جوابن وہ کہتا ہے اسمان بے میں یہ کیسے کہوں تو اسمان صاحب کہتے ہیں درو مت تاجر بتاؤ مجھے آپ کا ایک آدمی جو بڑے عرصے سے لا پتا ہے جیر کتائے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں یہ سن کر سب پڑھ سکتا تاری ہو جاتا ہے اور اسمان صاحب بوجھر قدموں کے ساتھ آگے پڑھتے ہوئے کہتے ہیں جیر کتائے ایزنک سے لا پتا ہے اگر تم مجھ سے جھوٹ بور رہے ہوئے تو میں تمہاری زبان کارٹ دوں گا جیسے جیسے اسمان صاحب راموس کے جانب پڑھتے ہیں وہ کامپنے لگ جاتا ہے اور ایک دم سے کہتا ہے اسمان بھی میں سچ کہہ رہا ہوں یہ کہتے ساتھ ہی وہ تعویز نکالنے لگتا ہے تو بھران ایک دم سے اس کے ہاتھ سے تعویز کھینچ دیتا ہے اور کہتا ہے دستور پھر اسمان صاحب کہتے ہیں اب سے اپنے الفاظ کے انتخاب احتیاط سے کرنا یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھران سے تعویز لے لیتے ہیں اور ریموس کہتا ہے میں لیفکے میں تجارت کرتا ہوں کمانداروں نے لیفکے میں ترکو قید کیا ہوا ہے انہوں نے اس پر تشدد کیا اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے مسلسل ایک ہی بات کہی میں اپنی دو تلواروں سے تمہیں مسل دوں گا میں تمہیں اپنی دو تلواروں سے مسل دوں گا جرکتائے کے بارے میں سن کر بھران اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ باتا اور کہتا ہے میرے بھائی میرے بھائی راموس مزید کہتا ہے ایک دن جب وہ اس پر تشدد کر رہے تھے اس نے ایک ماندار کا کان موہ سے پکڑ لیا انہوں نے اس کے سینے پر چاکو مارا مگر وہ نہیں مارا تو اسمان صاحب کہتے ہیں میرا مضبوط بہدر آدمی جرکتائے وہ جرکتائے ہے جرکتائے پھر بران کہتا ہے حضور مجھے جانے دیتا کہ میں اسے واپس لے آؤ تو اسمان صاحب کہتے ہیں نہیں سبر کرو پھر تاویز کے بارے میں پوچھتے ہیں راموس یہ کیا ہے جوابن وہ کہتا ہے میں نے یہ ایک تاجر سے حاصل کیا انہوں نے کہا کہ یہ جرکتائے کا ہے تو اسمان صاحب کہتے ہیں ہم جرکتائے کو وابست لائیں گے میں اپنا ایک بھی آدمی ان کے حوالے نہیں کروں گا اگر ایسا نہ ہوا تو میں ان کے لئے لفکے کو تنگ کر دوں گا ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی جرکتائے کے خبر دے گا اسے سونا دیں گے سپائیوں اسے دے دو جوابن راموس کہتا ہے میں نے آپ کو یہ معلومات سونے کے لئے نہیں دی جناب اسمان بے میں آپ کے ساتھ ایک عظیم تجارتی معاہدہ کرنے کے لئے تو اسمان صاحب اس کے بات کارتے ہوئے تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یقیناً اس کے لئے مددگار ہوں گے جو مجھے اس کی خبر پہنچائے گا فکر نہ کرو پھر راموس کو اپنی جانب کھنج کر غزہ سے کہتے ہیں لیکن اگر تم جھوٹ بور رہے ہوئے تو میں تمہارے زبان تمہارے حلق سے اکھار دوں گا جان لو اسمان صاحب کا رویہ دیکھ کر راموس کی سانسے تھم جاتی ہیں اس کے بعد اسمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں تیاریوں شروع کرو بیندر جیرکتائے کا سونے آہانا پھر سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اس کے لئے چاہے الفاظ استعمال کریں یا تلوار کوئی فرق نہیں پڑتا پھر ایک دم سے رکھ کر راموس کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تم بھی آوگے ننے جیرکتائے کے ہاتھ سے بھی ٹوپک گر جاتی ہے فاطمہ الجن کو جیرکتائے کا تعویز دیتی ہے تو الجن کہتی ہے وہ زندہ ہے میں جانتی تھی کہ وہ زندہ ہے یہ کہتے ساتھی وہ ملون خاتون کے گلے لگ جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے جبکہ فاطمہ جیرکتائے سے پیار کرتی ہے پھر الجن جیرکتائے سے کہتی ہے تمہارے بابا واپس آ رہے ہیں وہ زندہ ہیں یہ کہتے ساتھی وہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور ننے جیرکتائے کہتا ہے بابا واپس آ رہے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم لیف کے قلے کا ایک خوفناک زندان دیکھتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ قید ہوتے ہیں گندگی اس قدر ہوتی ہے کہ چوہے لوگوں کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور قیدی بلکل نڈحال پڑے ہوتے ہیں اسی لمحے دروازے میں سے سپاہی ایسے کھانا پھینکتا ہے جیسے کوئی جانوروں کو ڈالتا ہے بلکہ جانوروں کو بھی ایسے کوئی کھانا نہیں ڈالتا بھوکے قیدی بھاگتے ہوئے اس کھانے کی جانب لپرتے ہیں جبکہ کچھ کھانا ایک جانب پڑے ہوئے قیدی پر بھی جا لگتا ہے اس کے ساتھ ہی الجن کی آواز گونجتی ہے وہ آئیں گے بیٹا وہ آئیں گے تمہارے بابا زندہ ہیں تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں ایک شخص کو جس کے بال اور داری بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے اس نے گندے ترین کپڑے پینے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک طویل لڑسے سے اس زندان میں قید ہے تو ناظرین یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسمان صاحب کا جانباز جیرکتائی ہوتا ہے جیرکتائی ہامپتے کامتے ہوئے زمین پر پڑے کھانے کی جانب بھات بڑھاتا ہے مگر ناظرین وہ کھانے کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس میں اس کھانے کو مو تک بھی لانے کی حمد نہ ہو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سردار یعقوب اپنے بازار میں موجود ہوتے ہیں اس لیے میں سپائی وہاں پہ آ کر انہیں خط دیتا ہے جسے پڑھنے کے بعد سردار یعقوب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رحموس نے اسمان سے بات کی اسمان جال کی طرف جا رہا ہے سردران کو بتاؤ اب تیر چلانے کا وقت آ گیا ہے ادھر اسمان صاحب اپنے ساتھیوں رحموس کے ساتھ ایک مقام سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں بیندر کہتا ہے مگر اب اگر یہ جال بھی ہے تو بھی ہم جائیں گے اس کے ساتھی وہ سب ایک مقام پر رک جاتے ہیں اور اسمان صاحب گوڑا مورتے ہوئے کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ ہم زیادہ نہیں ہیں بران تو بران کہتا ہے جناب کو بتر سغوت پہنچ گیا سغوت میں موجود سپائی ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لئے تیار ہو رہے ہیں یہ سن کر اسمان صاحب کہتے ہیں سپائیوں ہم رات سغوت میں گزاریں گے اس کے ساتھی وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ادھر جنگل میں یاکوب صاحب کا بیٹا محمد زمین پر کال لگائے کسی کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جبکہ ادھر سے ایک گھڑ سوار تیزی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے آنے کی آواز سن کر محمد کہتا ہے وہ آ رہے ہیں یہ کہتے ساتھی وہ ایک رسیت تھام لیتا ہے اور مزید کہتا ہے تم کبھی صدران تک نہیں پہنچ پاؤگے صدران صرف میرے بابا کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ کہتے ساتھی محمد گھڑ سوار کے برابر باگ پڑتا ہے اور نشانے پر آتے ساتھی گھڑ سوار کو رسی ڈال کر نیچے گرا دیتا ہے پھر پاس آ کر سینے پر پاؤں رکھتے ہوئے کہتا ہے اس قاسد کو لے جاؤ یہ طویل عرصے تک ہمارا میمان رہے گا اس کے ساتھی محمد کا سپاہی اسمان صاحب کے سپاہی سے فرمان لے لیتا ہے پھر محمد آگے بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے کیا آپ نے دوسرے قاسدوں کو دوسرے سرداروں کے پاس جانے سے روکا جوابن اس کے سپاہی کہتا ہے شہزادے ہم نے تمام راستے روک رکھے ہیں ہم کسی کو گزرنے نہیں دے رہے ہیں اس لئے میں ایک شخص محمد کے پاس آ کر کہتا ہے میں آپ کو ایک اہم خبر دینے آیا ہوں محمد پہ تو محمد کہتا ہے آتماجہ بولو جوابن آتماجہ کہتا ہے میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس معلومات کے لیے آپ کا سارا سنا لے لیتا اس پر محمد کہتا ہے بولو پھر اس کی کیا قیمت دوں تو آتماجہ کہتا ہے آج ایک سپائی سنچاکس کے اقرارگاہ پر آیا ہے اسمان کا بیٹا ارحان یہ سندے ساتھی محمد وہیں کا وہیں رک جاتا ہے اور آتماجہ مزید کہتا ہے اس نے سنچاکس کو اپنے ساتھ شامل ہونے کا کہا معلومات سننے کے بعد محمد پوچھتا ہے انہوں نے کیا جواب دیا جوابن آتماجہ کہتا ہے ابھی تک کچھ نہیں کسٹنطنیہ سے ایک کاروان آ رہا ہے وہ مل کر کاروان پر حملہ کریں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے یہ سب سن کر محمد کہتا ہے تمہاری معلومات آہم ہیں تمہاری قدر بڑھ رہی ہے آتماجہ اس کے ساتھ کی آتماجہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور محمد کوچمان سے کہتا ہے چلو ارحان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیں اس کے ساتھیں وہ سب آ کے بڑھ جاتے ہیں ادھر ارحان اور ویشی ایک بلند چوٹی پر جاک کھڑے ہوتے ہیں اور نیچے سے بازنتینی کاروان رہاں دماؤتا ہے کاروان کے ساتھ سامان کے ایک بڑی مقدار ہوتی ہے کافی دیر کاروان کو دیکھنے یہ بعد ارحان سپائیوں سے کہتا ہے چلو سپائیوں اس کے ساتھیں وہ سب گھوڑے کاروان کے جانب دڑا دیتے ہیں بازنتینی سپائی اپنے پیچھے تیز ترین لشکر آتا ہوا دیکھر بھاگنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور خوف ان پر ہاوی ہو جاتا ہے دیکھتے دیکھتے اور ارحان اور ویشی کاروان کو چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ان کا قتلیام شروع کر دیتے ہیں اور ارحان بڑی مہارت کے ساتھ لڑتے ہوئے بازنتینیوں کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے جبکہ ویشی ویشیانہ انداز میں بازنتینیوں کے لیے درد سر بن جاتے ہیں ارحان کے ساتھی اس لڑائی میں اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں جبکہ ویشیوں کا سربراہ مستلسل ارحان اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے جنگی مارتوں کو جانچ رہا ہوتا ہے حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا ہوا دیکھر بازنتینی سپائی بگی میں موجود شہزادی کو لے کر باگ پڑتے ہیں یہ دیکھر اور ارحان ایک دم سے اپنے گوڑے پر سوار ہو کر ان کے تاکب میں نکل پڑتا ہے کافی دیر تک بگی کے پیچھے گوڑا دڑانے کے بعد ارحان گوڑے کو بگی کے برابر کر دیتا ہے اور موقع ملتے ہی بگی پر کود جاتا ہے بازنتینی گوڑسوار مستلسل بگی کی رفتار کو تیز کرتے ہی چلے جاتے ہیں ارحان کے بگی کے دروازے پر پہنچتے ساتھی ایک بازنتینی سپائی اس پر حملہ آور ہوتا ہے مگر ارحان بڑی پھرتی کے ساتھ اسے بگی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے پھر بڑی پھرتی سے لپکتے ہوئے گوڑسوار کو لات رسید کرتا ہے پھر اگلی لمحی تلوار کے وارثوں سے موت کے گارڈ اتارنے کے بعد بگی سنبال لیتا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بولم کا پارٹ فور کمپلیٹ ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کریں